مہترم ناظرین السلام علیکم روشتی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرواتے ہیں وہ جتنی مرتبہ بھی صبح یا شام کو جائے آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آنچ کے مزرخے پر اے پی کے سابقہ وزیر اعلان جہانی بائی اصلاح شکرینی کے خدمات ناقا بلے پرامش دہتا نظام آباد میں بائی اصار کی جنتیگی موقع پر کانگرس حیدی نے پیش کی بھولایا دہتا نظام آباد میں بائی اصلاح شکرینی کے خدمات ناقا بھی صبح یا شامید نیٹ یو جی سوال یا پر چاپ شاپ درستے نیٹ میٹ ٹیسٹے ہم آخر موقع کے دور پر کریں گے اور نیٹ پر سپریم کونڈ نے کیا اہم تفصیل پراجہانی پروگرام کو اہمیت دیتے ہوئے افوام سے مطالقہ شکایتوں کو سٹیلی پوری آنسنی کی ریسی لکھتا ہے راچی گاندی ہمیں پینے ذمہ دار اور دیداروں کو دی رہا ہے جگران پلی منڈل سے روڑا لے ملے ڈاکٹر بھوپاتی ریڈی نے کیا توپانی دورہ آدھر شہسکول کا جرائزہ لیتے ہوئے دیگر مستحقن کو کلین علیش میں شادی مبارک چیکوں کی گیت ترسی اب بیتے خبروں کے تفصیل کی جانب نئے ہجری سال کے آغاز پر غلاف کعبہ تبدل کر دیا گیا محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی مسجد حرام میں غلاف کعبہ کی تبدلی کی روح پرور تخریب منعقدوی کسوہ فیکٹری سے غلاف کعبہ مسجد حرام منتقل کر دیا گیا تیرہ سو کلو گرام وزنی غلاف کعبہ پر بیس میلین ریال لاغت آئی ہے ریپورٹس کے مطابق غلاف کعبہ چھس سو ستر کلو گرام خالص ریشم سے تیار کیا گیا ہے غلاف کعبہ پر ایک سو بیس کلو سونا جبکہ ایک سو کلو گرام چانی سے آیات خورانی کو کندہ گیا غلاف کعبہ کی تبدلی کے موقع پر مسجد حرام میں ہزاروں کی تداد میں نمازی اور ظاہرین موجود تھے اور وہ اس روح پرور تخریب کا حصہ رہے اس سے خبر کنگ عبدالعزیز قصوہ کمپلیکس سے غلاف کعبہ کو مخصوص ٹرک سے مخصوص راستے سے مسجد حرم تک لائے گیا غلاف کعبہ کو مسجد حرم کے بیرونی دروازے سے مطاف تک پہنچانے کے لئے مخصوص راستے کا تائین کیا گیا تھا ادارہ امور حرمین شریفین کے جانب سے غلاف کعبہ کی تبدلی کے لئے پندرہ افراد کو فنی تربیت فاہم کی گئی جن میں غلاف تیار کرنے والی فیکٹری کے انجنئرز اور فنی شعبے کے ماہرین شامل ہیں بتایا گیا ہے کہ اس سے خبر کئی دہیو سے غلاف کعبہ قصوط ہر سال حج کے دوران نو زیو الحج کو صبح کو حجاج کے میدان عرفات روانہ ہونے کے بعد تبدل کیا جاتا تھا گزیشتہ دو سال سے غلاف کعبہ تبدل کرنے کی سالانہ تقریب اب ہر سال ایک محرم کو منعقد ہو رہی ہیں تلہگنا میں 35 کورپیشنوں کے چارمن کے تخرر فیرست میں تین مسلم نام شامل تلہگنا میں کانگریس حکومت نے آخر کار کورپیشنوں کے عہودی کو پورکر دیا ہے جن کا طویل عرصے سے انتظار تھا حکومت نے کئی کورپیشنوں میں چارمن کی تخرری کے حکمات جاری کی ہیں تلہگنا سٹیٹ انڈسٹیل انفرس ٹیکچر کورپیشن کے چارمن کے حصے سے سنگہ ریڈی کے سابق ایمیلے جگہ ریڈی کی بیوی نرملا ریڈی کو مخرر کیا ہے اسی طرح مدرہ چلم میں سابق ایمیلے پوڈیم ویریلا کو فورس ڈیولپمنٹ کورپیشن کا چارمن اور سابق ایمیلے ای انہل کو میننگ کورپیشن کا چارمن مخرر کیا ہے حکومت کے چیف سیکریٹری نے تمام 35 کورپیشنوں کے چارمنوں کی تخرری کے حکمات جاری کی ہیں یہ تمام دو سال تک اپنے عہدے پر برخرا رہیں گے ان میں دو کورپیشن کے لیے مسلم خائدین کو نامزد کیا گیا ہے جن میں فورس ڈیولپیشن چارمن کے ایسے سے ایمیل پہیم اور لیبریڈی چارمن کے دور پر محمد تریاز کا تخرری کیا گیا ہے جو اپکہ ایمیل جبار کو تلہنگانہ مینوریٹی فینلز کورپیشن کا وائز چارمن بنائے گیا ہے طلبہ کو جدید علمی چیلنجز کا مخابلہ کرنے کے خابل بنانا ضروری جماعت اسلامی ہن آرمر کے تحت مناقضہ یاقب میموریل میریٹ ایوارڈ جلسے سے محترم جناب ایم این بیک زاہی صاحب رکن شورا حلق تلہنگانہ کا خطاب امت مسلمہ کو جدید علمی چیلنجز کا مخابلہ کرنے کا اہل بنانا ضروری ہے جدید دور میں علم اور ٹیکنالوجی کے تیز افتاری سے سماج اور زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں جدید ٹیکنالوجی نے جہاں بیشمار سہولتی اور خوائد پہنچا ہے وہیں طلبہ میں اخلاقی گراوٹ اور مختلف گرائیاں پنپ رہے ہیں انہوں نے طلبہ کو بہترین تعلیم کے ساسات بہترین اخلاقی تربیت دینے والدین سے پرزور گزارش کے طلبہ کو تعلیم میں آگے بڑھنے کے ساسات بہترین صلاحیتیں اور خابلیتیں اپنے اندر پیدا کرنے پر انہوں نے سوڑ دیا تاکہ آنے والے حالات میں وہ بہتر زندگی گزار سکے اور اپنے دین وہ ایمان کی حفاظت کر سکے انہوں نے جماعت اسلامی کی تعلیم خدمات کا تذکرہ کیا اور ملت میں تعلیمی حالات کو بہتر بنانے کے مختلف کاموں کا ذکری کیا محترمہ لاونیا صاحبہ منسپل چار پسند آرمو نے جماعت اسلامی ہی نارمو کی تعلیم خدمات کی سرانہ کی اور کاہ کے طلبہ کی متفضائی کے لیے انہیں وارڈ سے نوازنہ ایک خوش آئین اقدام ہے اسے طلبہ میں تعلیم کا ذوق شوق پیدا ہوتا ہے انہوں نے مسلم طلبہ سے خواہش کی کہ وہ علم کے میدان میں آگے بڑھ کر سماج میں بہترین رول ادا کرے فرزن یا خوب جناب حامد و دن منحاج صاحب نے جلسے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علم ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں انہوں نے والدین سے خواہش کی کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کے اندر اچھے اخلاق کو پروان چڑھائے ان میں تعلیم سے دلچسپی پیدا کرے اور ان کو بری صحبت سے ہمیشہ بچائے تاکہ یہ بچے بڑے ہو کر اپنے خاندان کا نام روشن کر سکے اور اپنی زندگی کو سوان سکے انہوں نے اپنے والد مرہم یا خوب صاحب کے واقعات کی یاد دہنے کی کہ وہ کس طرح بچپن میں انبیاء پیغمبروں صاحبہ پزرگان دن کی واقعہ سنا کر ان کی تربیت کرتے تھے آج وہ ان کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے ہی اپنا مقام بنا سکے ہیں جناب آیہ پر سرینو صاحب نے جلسے کو خطاب کی اور کہا کہ جماعت اسلامی کی تعلیمی کام خابل ستائش ہندو اور مسلمان تمام لوگ سماج کے اندر علم کے ذریعے سے جہالت کو مٹا سکتے ہیں اور امن و امان کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں نیپ چارمن بلدیہ شیخ منو جناب نور الدین صاحب جناب افضل الدین خالد صاحب جناب اشفاق احمد صاحب اور کانسلر سید اتیخ احمد صاحب نے بھی جلسے کو خطاب کرتے ہوئی طلبہ کو مفید مشوروں سے نواز اور طلبہ سے خواہش کی کہ وہ علم کو اپنا ہتھیار بنائیں اور آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مقصد تیار کرے اور اس مقصد کے تحت منظوبہ بند تاریخ سے تعلیم حاصل کرے اور آلہ سے آلہ تعلیم حاصل کرے سماج میں اپنا ایک مقام بنائے جناب عظمت اللہ صاحب سابق کوپشن ممبر سیاس لیڈر نے طلبہ کے متفضائی کی اور انہیں تعلیم حاصل کرنے آگے بڑھنے کا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ زندگی میں سکول کا وقت بار بار نہیں ملتا اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور سماج میں اپنا ایک مقام حاصل کرنا چاہیے انہوں نے اولیاء طلبہ سے خواہش کی کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھے اور ان کی تعلیم و تربیت بہترین طریقے سے کرے بات ازہ انہوں نے اپنی جانب سے پانسو روپے فی طالب علم نغد انعامات کی تقسیم کی جناب محمد مجاہی صاحب رکن جماعت نے بھی تلگ زبان میں جلسے سے خطاب کی اور جماعت کی کارکردگی سے واقف کروایا جناب اسلم بن محسن صاحب امیر مخام جماعت اسلامی ہین آرمون نے افتتاحی کلمات پیش کی اور جماعت کی خدمات کا تذکرہ کیا جلسے کے اختتام پر دس بھی اور انٹرمیڈیٹ میٹ ٹاپرس مسلم طلبہ میں یاقب میموریل میرٹ ایفورٹس اور فیکرس ایک ہزار روپے نغد انعام کی تقسیم عمل ملائے گی اور عالی تعلیمی کارہائی نمائیہ انجام دینے والے طلبہ کو خصوصی ایفورٹس سے نواز آگیا اس موقع بات جناب نور الدین صاحب موظف لیکچرر وہ ایڈوکیٹ جناب منحاج الدین صاحب محترمہ لاوینیا صاحبہ منسپل چارمن کو تحنیت پیش کی گئے اس کے بعد سرکاری سکولوں کی چار سو سے زائد پرامری ہائی سکول کے مستق طلبہ میں سکول بیکس اور نوٹ بکس کی مہمانوں کے ہاتھوں تقسیم عمل ملائے گئے اس پروگرام کے نظامت جناب محمد عبداللہ صاحب حسین بابری صاحب نے کی پروگرام کا آغاز جناب محمد واجد صاحب رکن جماعت کی تلاوت و ترجمانی سے ہوا محمد عبدالرحمن خالد صاحب عبدالملک صاحب رفی صاحب ساجد صاحب وحب الدین ماجد صاحب چناب شیخ عارف الدین صاحب محمد فہم صاحب صدر مسجد آمینہ نے پروگرام کے انتظامات کے اور مہمانوں کا استعبال کیا فرخین کو سہولیات پہنچانے کے مقصد کے تحت ہر پیر کو زرلے کے امارت العدلیہ میں تام کا احتمام عمل ملانے کا زلیجہ سنیتہ کنچالا نے کیا اظہار زلی نظام عباد کے امارت العدلیہ میں ہر پیر کو انہیں خات عمل ملائے جانے والے تام کا آز زلیجہ سنیتہ کنچالا کے ہاتھ افتتہ عمل ملائے گئے اس موقع پر انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہر پیر کو دور دراز مخامات سے آنے والے فرخین کو سہولیات کی فراہمی عمل میں لانے کے لیے ہر پیر کو تام کا ڈی ایل ایس اے اور اندور یو وطہ کے زرہ دمام عمل میں لانے کا اظہار کیا آرمر کے نوجوان محمد صوفیان اقبال ریسلنگ میں بہترین مقابلہ ریاستی ستحے کے لیے کیا گیا منتخب آرمر ٹاؤن سیاہی روی کمان نے پیش کے مبارک پاتھ نظام عبار ڈسٹک میٹ ریسلنگ اسوسییشن کے زیر احتمام زل ستحے کے مقابلے میں بہترین کار کردگی کا مظاہرہ کرنے والے محمد صوفیان اقبال ریاستی ستحے کے مقابلے کے لیے منتخب کیا گیا ٹاؤن سیاہی روی کمان نے آج آرمر ٹاؤن کے پولیس ٹیشن میں ان کا استقبال کیا اور انہیں مبارک بات دی اس پروگرام میں ٹاؤن کانگریس کمیٹی اخلطی جنرل سیکریٹی ساجد اور خیادین شاہد موجود تھے پروی جوانی پروگرام کو اہمیت دیتی ہوئی عوام سے مطالقہ شکایتوں کو فیل فور حل کرنے کے لیے کلیکٹر راجی گاندی حرمنتو نے ذمہ دار اور دیداران کو دی ہدایت ظلی نظام آباد کلیکٹڈ دفتر میں انہیں خاتم ملے گئے پروی جوانی پروگرام میں عوامی مسائل کی فوری حل سے لیے 105 شکایت محصل ہوئی شکایت کو ننگان جو کہ ظلی کے مختلف محامات سے کلیکٹڈ پہنچے تھے انہوں نے ان سے مطالقہ شکایت کو کلیکٹر راجی گاندی حرمنتو کے راوہ ایڈیشنر کلیکٹر انکیت کرن کمار مینسپل کمیشنر مکران ڈی پیو ترن کمار کو حوالی کے ارطاہم کلیکٹر نے حاصل کردہ درخواستوں کا جائزہ لیتے ہوئے کام کو ہدایت دی کے وہ فوری ارضیوں کو بارک بینی سے جانچ پر تل کرتے ہوئے فوری طور پر حل کرنے کے لیے حکمات جاری کہ اس پروگرام میں مختلف محکم اجاز سے تعلق اتنے والے اہدہ دران موجود تھے پروجہ وانی سے مطالقہ درخواستوں کو فیلفور حل کرنے کے لیے ظلی کامر ایڈی کلیکٹر آشیس سنگوان نے ذمہ دار اہدہ داروں کو دی ہدایت ظلی کامر ایڈی کلیکٹر میں انہیں خاتم ملائے کے پروجہ وانی پروگرام میں مختلف مندلوں سے تعلق ہوتنے والے شکایت کو محصول کیا گیا جن میں بنیادی طور پر تعلق میڈیکل بی سی قبائلی بہبود برخی پنچائت وظیفہ ایمرجنسی کے علاوہ منسپلڈی دھرنی ڈبل بیٹری مکانات و دیگر امور سے مطالقہ 114 شکایت محصول کی گئی تاہم کلیکٹر آشیس سنگوان نے حاصل کردہ درخواستوں کا جائزہ لیا وہ اس سے مطالقہ اہدہ داروں کو ہدایت دی کہ وہ عوام کی جانب سے محصول ہونے والی شکایت کا بارک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے فوری طور پر حل کرنے کی طاقت کی اور پروجہ وانی کے تحت سی ایمزی دفتر سے محصول ہونے والی درخواستوں پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے فوری طور پر حل کرنے کے لئے ذمہ دار اہدہ داران کو ہدایت جاری اس پروگرام میں مقامہ ایڈیشنل کلیکٹر سی نواز ایڈی، ڈی آ ڈیو چندر، ڈی پیو سری نیواز سراو و دیگر موجود تھے ڈون کشور دیہات میں وائی ایس راجہ شکھر ایڈی کی پچیتر وی جائنگ کی تخارب کا شاندہ پیمانے پر انہیں خاتم ملائے گیا ڈونکشو تیہات میں انجانی وائی راجل شکھر رڈی کی پچیت ترویہوں میں پیدایش تخارب کا شاندہ پیمانے پر انہیں خاتمل ملائے گئے اس موقع پر کانگرس پارٹی صدار جی بومیش نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وائی اس راجل شکھر رڈی کے انز پر کانگرس پارٹی پابند اہدے وائی اس راجل شکھر رڈی کی آخری خواہش شاہل گاندی کو وزیراعظم کے عہدے پر فائز کرنے کے تھی اسی مقصد کے تحت سابقہ سیہ منجانی وائی اس راجل شکھر رڈی نے خدمات انجام دی تھی آج جہرے کانگرس پارٹی کے خائدنو کارکنان اسی جذبے کے تحت خدمات انجام دینے کا اظہار کہ اس پروگرام میں انیس یو آئی منڈل صدار کیس ادھارت بھرت راج دگم گنگا رڈی اس کے فرید سمن نائک سرینو نڈپی راجل نا گنگرام کانگرس پارٹی کے خائدن کارکنان کے علاوہ دیگر شرکت کی ریاستی منیرل کوپیشن چیارمن کے طور پر ایراوطری انیل زلے کانگرس پارٹی صدر مانالا مہنر اڈی کو ریاستی کوپریٹی سوسائٹی چیارمن کے ایسی ایسی و ریاستی کسان سیل صدر انویش اڈی کو ریاستی سیٹس کوپیشن چیارمن کے طور پر منتخب کیجانے کے باعث بالکنہ منڈل کانگرس پارٹی کے ذریعت امام پتخاجات نظراتش کرتے ہوئے جشن منایا گیا بالکنہ منڈل کے مخام پر کانگرس پارٹی کے ذریعت امام سامحہ گورنمنٹ ویپ انیل ایراوطری کو ریاستی منیرل کوپیشن چیارمن وزلے کانگرس پارٹی صدر مانالا مہنر اڈی کو ریاستی کانگرس پارٹی سوسائٹی چیارمن اور ریاستی کسان سیل صدر انویش اڈی کو ریاستی سیٹس کانگرس پارٹی چیارمن کے طور پر نامزد کرنے کے باعث پتخاجات نظراتش کرتے ہوئے جشن کائن خاتمل میں لائے گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانگرس پارٹی سے تعلق اکنے والے خائدین کو دیگئی ذمہ دارے کو فرض شناسی کے ساتھ انجام دیتے ہوئے حکومت کی جانب سے روبے عمل میں لائے جانے والی چھے گیارنٹس کیمات کے سمراہ سے تمام طبخات سے تعلق اکنے والے عوام کو فیضیاب کرنے کے مقصد کے تحت ان کی جانب سے کی گئی عوام کے خدمات کو مدنظر رکھتے ہوئے کانگرس حکومت نے خائد ان کی کارکردگی کی بنیاد پر سابقہ گورنمنٹ ویپ انیل ادراوطری کو ریاستی مائننگ کورپیشن کے چیئرمند کے طور پر نامزد کے اور زلی کانگرس پارٹی صدر مانالا مہنرڈی کو ریاستی کورپیشن سوسائٹی چیئرمند کے حساسی اور ریاستی کسان سیل صدر انویش رڈی کو ریاستی سیٹس کورپیشن چیئرمند کے طور پر نامزد کے جانے کے بائی ساتھ بالکنڈا مندل کے مقام پر کانگرس پارٹی کے زیرے تمام خائدن وکارکنان کی جانب سے پٹا خاجات نظراتش کرتے ہوئے جیشن منائے گیا زلی کامریڈی بانسوڑا میں سی ایم ریوند ریڈی سے بانسوڑا حلقے کانگرس پارٹی خائد کے بالراجو کو تلہنگانہ سٹیٹ آگرو انڈرسٹیز ڈیولپمنٹ کورپیشن کا چیئرمند مقرر کرنے کے بائیس کانگرس پارٹی کے خائدن وکارکنان نے ریاستی وزیراعلا اہنمولا ریوند ریڈی کی جانب سے بانسوڑا حلقے کانگرس پارٹی خائد کے بالراجو کو تلہنگانہ سٹیٹ آگرو انڈرسٹیز ڈیولپمنٹ کورپیشن چیئرمند کے طور پر مقرر کرنے کے بائیس بانسوڑا سے تعلق اکنے والے کانگرس پارٹی کے خائدن وکارکنان کے علاوہ حامیوں کی کسی تدہ بڑے پیمانے پر ریالی کا انہخات عمل میں لاتے ہوئے انڈرہ گاندی و امبیٹکر کے مجرسی میں پر پھولوں کا مالہ پہناتے ہوئے پتاخا جات نظراتش کرتے ہوئے جوشہ خروش کے ساتھ خوشیہ منائی گئی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانگرس پارٹی کے خائد کے طور پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانگرس پارٹی کے جانب سے دیگئی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیتے ہوئے اپنی انہوں کی چھاپ چھوڑنے میں کامیاب ہونے والے کے بار راجو کو کانگرس حکومت کی جانب سے تلنگنا سٹیٹ آگرو انڈر سٹیٹ ڈیولپمنٹ کورپیشن چیرمن کے طور پر نامزد کرنے کے باعث ان کے مددہ وہ حامیوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر ریالی کا انہخات عمل میں لانے کے ساتھ ساتھ پتاخا جات نظراتش کرتے ہوئے جوشن منائے گیا موسیقی ردرود بلوک کانگرس کے زرحت امام کسانوں کے مسیحہ سابقہ سیم انجہانی ڈاکٹر وائی ایس راج شکھ ریڈی کی جانتی تخارب شاندہ پیمانے پر مناخت کی گئی ردرود بلوک کانگرس کے زرحت امام کسانوں کے مسیحہ سابقہ وزیرالہ وانجہانی وائی ایس راج شکھ ریڈی کی پچھے تروییوں میں پیدایش تخارب کر شاندہ پیمانے پر انہیں خات عمل ملائے گئے اس موقع پر انہوں نے لیاستی وزیرالہ کے طور پر وائی ایس راج شکر رڈی کی جانب سے فرام کردہ قدمات کی آدھانی کرتے ہوئے ان کے قدمات کو عوام تحایات تک یاد رکھنے کا اظہار کی آباتہ زائن ہونے ان کی تصویر پر بھولوں کا مالہ پہناتے ہوئے بھرپور ترخص خراجہ خدد پیش کے اس پروگرام میں منڈل کانگریس کے خائد ان کے علاوہ وائی ایس کے مددہوں کے علاوہ کارکنان کی قصیت اداد نے شرکت کی جگران پلی مندل کی مفاہم پر روڑا لیمیلے ریکولا پر روڑا لیمیلے پلی ڈاکٹر بھوپتی ریڈی نے حکومت کے جانب سے اکیز دیہاتوں کے لیے منظور کی کہ تقریباً ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے کے کلیان الکش میں چیکوں کی مستحقن میں فراہمی عمل ملائی روریل ملے ڈاکٹر بھوپتی ریڈی نے اس پروگرام کے تحت مادل اسکول کا مشاہدہ کرنے کے علاوہ منڈل کے مخام پر واقع گورنمنٹ اسکولوں کا بھی مشاہدہ کی اور اسکول میں بنیادی سہولیات کی فراہمی عمل ملانے کے لیے فنڈز کی منظوری عمل ملانے کے تعلق سے انہوں نے تیہ خوندیا بات ضرورہ لے ملے نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت کی جانب سے انتخابات کے موقع پر دیئے گئے وعدوں کو مرحلے وار ترخی سے روپی عمل ملانے کے سمراہ سے ہر ایک مستخفرات خاندان کو مستفید کیا جانا ہے اور عوام کی ترخی کو مدنظر رکھتے ہوئے آئندہ بھی نفع برش اسکیمات کو نافذ کرتے ہوئے عوام کی زندگیوں میں خوشحالی لانے کا اظہار ہے اس پروگرام میں منڈل سے متعلق موضوعات کے سرپنچو کے علاوہ سابقہ ایم پی ٹی سابقہ سرپنچو کے علاوہ کانگریس منڈل پارٹی صدار چنہ رڈی وسانتہ لکشمی اپندر انائے کے ساسات گنگا رڈی آرمور گنگا رڈی بالا کرشنا ٹی نرسہ رڈی ایم شنکر سابقہ ایم پی پیس اپلا راجنا تلنگا رڈی ابھیلاش ایم رمیش شکر گوڑ ایم بازکر رڈی ایم آر او ایم پی ڈیو ستیش منڈل کے خصوصی عہددان نے شرکت کی تلنگا منڈل ڈیولیپمنٹ چیئرمن کے طور پر ایراوطری انیل اسٹیٹ تلنگا سوسائیٹی یونین کورپیشن چیئرمن کے حصے سے مانالا مہنڈی سیٹس کورپیشن چیئرمن کے طور پر انویش ایڈی کو نامزد کرنے کے باعث ایرگٹلا منڈل کے کانگریس خائدی نے پتاخا جات نظراتش کرتے ہوئے مٹھائیوں کی تخصیم عمل میں لائی کانگریس حکومت کے جانب سے ایراوطری انیل کو تلنگا منڈرل ڈیولپمنٹ چیئرمن کے حصے سے اور اسٹیٹ تلنگا سوسائیٹی یونین کورپیشن چیئرمن کے طور پر مانالا مہنڈی اور انویش رڈی کو سیٹس کورپیشن چیئرمن کے طور پر مقرر کرنے کے باعث ایرگٹلا منڈل سے تعلق اکنے والے کانگریس پارٹی کے خائد انوہ کارکنان کے علاوہ ان کے حامیوں نے پتاخا جات نظراتش کرتے ہوئے ایک دوسری کو مٹھائیوں کی تخصیم عمل میں لائے جشن کا انخواد عمل میں لائے اس موقع پر انہوں نے مقاتب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت کی جانب سے انتخابات کے موقع پر دیئے گئے وعدہ کو مرحلے وار ترخص عملی جامع پہناتے ہوئے ان اسکمات کے سمرار سے تمام تفخواہ سے تعلق اکنے والے عوام کو فیضیاب کہہ جانا ہے اور عوام کی مزید خدمات کو جاری رکھنے کے مقصد کے تحت پارٹی میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پارٹی کو مزید مستحقی بنانے کی مقصد کے تحت خدمات انجام دینے کے ترخے کارکمت نظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے بعض صلاحیت خائدین کو عہدے پر فائز کرنے کا اظہار ہے اس موقع پر کانگرس پارٹی کے خائدین کو کرکنان کے علاوہ عوامی نمائد وہ دیگر موجود تھے ملک بھر میں ہنگامہ برپا کرنے والا نیٹ یو جی دوہزار چوبیس امتحان میں بے ذابطہ گئوں کی معاملے پر سپریم کورٹ نے اہم تفسرہ کیا اس امتحان میں پیپر لیک کا معاملہ درست ہونے کے عدالت نے کیا واضح ملک بھر میں ہنگامہ برپا کرنے والا نیٹ یو جی دوہزار چوبیس امتحان میں ہونے والے بے ذابطہ گئوں کی معاملے پر سپریم کورٹ کی جانب سے اہم تفسرہ کیا گیا اس امتحان میں پیپر لیک معاملہ درست ہونے کا عدالت نے وضاحت کیا نیٹ یو جی سوال یا پچھے کا افشاں وہ حیرہ پھیری کے علاوہ بے ذابطہ گئا ہونے کے دعوے کرتے ہوئے امتحان کو منصف کرنے کے لئے سپریم کورٹ میں کل 38 ارضیاں دائر کی گئی اس پر چیف جسٹس آف انڈیا سی جے آئی جسٹس ڈی وائی چندر چوٹ کی زیر خیادت بنش نے بروزے پیر کو انکوائری شروع کی نیٹ سوال یا پچھے افشاں ہونے کے تالوں سے واضح کیا گیا جسے امتحان کی تخدس کو پامال کرنے کے تالوں سے ثابت واحد یا نہیں جم کرنے والے شناخت نہ کرنے کے وجہ سے ہم نیٹ کو ریڈ ٹیسٹ کرنے کے لئے احکمات جاری کریں گے افشاں ہونے والا سواریا پچھا سوشل میڈیا میں گردش کر رہے ہیں اسی لئے پھر دوبارہ امتحان کا انخواہ تمر میں لانے کے لئے ہم کہیں گے ٹپر ڈرائیور کی لاپروائی کے سبب پیش آئے سڑک حادثے میں چھ خیمتی جانے زائے زلن ارمل مدھر منڈل میں پیش آیا واقعہ زلن ارمل مدھر منڈل میں واقعہ مہرشتر کی سرحد کے پاس تقریباً دو بجے کے خریب اس علاقے میں اے پی ٹو فائٹ ڈبل زیرو سکس فائٹ پر مشتمل آٹو دھرماباد سے باسر کی طرف جانے کے دوران اسی وقت باسر سے دھرماباد کی طرف جانے والا ٹپر آٹو سے ٹکرانے کے پاس پیش آئے سڑک حادثے میں چھ افرات کی قیمتی جانے زائے ہو گئے اسی جائے مخام پر بکریہ بھی فوت ہو گئی اس حادثے میں زخمی ہونے والوں کو بہن سائل یا ہوسپٹل میں منتخل کیا گیا مخامی ایسائی فوری طور پر جائے مخام پر پہنچتے ہوئے تفتیش شروع کی نوجوانوں کو منشیات جیسی لانت میں مبتلا نہ ہو کر اپنے مستقبل کو دابناک بنانے کا اے ایسائی سے نواز نے کیا اس حال مورتار پولیس ٹیشن کے حدود میں واقعے کے جی بی وی سکولو کالج میں نظام آباد پولیس کمیشنر کال مشور کے حکامات کے مطابق پولیس کالچر ٹیم کے ذرہ دمام طلبہ کو رامہ وگیتو کے ذریعے شوربداری عمل میں لائے گئے اس موقع پر اے ایسائی سے نواز نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان خراب عادت و اتوار سے دور رہنے کی طاقت کی وہ ہر ایک دیہات میں سی سی کیمرے کی تنصیب عمل میں لانے سے مندل سے مطالقہ موضوعات محفوظ رہیں گے کیونکہ ایک سی سی کیمرہ سو پولیس ملازمین کے برابر ہونے کا اظہار گیا انہوں نے آن لائن دھوکہ دہی کے طالوں سے عوام کو خبل از وقت چوکر سے اختیار کرنے کے طالوں سے کہتے ہوئے سائبر کران وہ دھوکہ دہی کے طالوں سے وضاحت کیا اس پروگرام میں پرنسپل سوپنا کلچرٹی مراکین اسادت سائبین کے علاوہ طلبہ نے شرکت کی بودھن ریال اسٹیٹ ایجنٹ اسوسییشن کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے سب ریجسٹر دفتر میں خدمات انجام دینے والے ڈاکومنٹ رائٹر نے کیا دھرنا منظم بودھن کے سب ریجسٹر دفتر میں ڈاکومنٹ رائٹر کے طور پر گزیشتہ 35 سال سے خدمات انجام دینے کے علاوہ ہمارے یہاں کام کرنے والوں کی بھی مدد کرتے ہوئے کسی کو بھی کسی بھی خسم کی دیخت پہنچائے بغیر فرض شناسی کے ساتھ خدمات انجام دینے البتہ کچھ مہاں سے بودھن ریال اسٹیٹ ایجنٹ کی جانب سے ایک اسوسییشن کا خیام عمل میں لائے گیا وہ ان کی اسوسییشن کی جانب سے تیار کی جانے والی ہر ایک دستاویزات کو سو ادائیگی عمل میں لانے کے لیے اسرار کرتے ہوئے ہمارے آفیس میں خدمات انجام دینے کے اخاتھ کار میں رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے اس معاملے کے تعلق سے ایل سی پی وہ اسے چو اماروں کو ایک یا داشت حوالے کی گئے انہوں نے ہلتے جا کی کہ بودھن ریال اسٹیٹ ایجنٹ ایجنٹ اسوسییشن کے ظلم سے نجات کے علاوہ ہمارے یہاں کام کرنے والوں کو دیخت نہ پہنچانے کے فائش کی و مستقبل میں مزید اس طرح کے واقعہ کا دوبارہ آیادہ نہ ہونے کے لیے اقدامات عمل میں لانے کے فائش کی اس سے پہلے ابھی تک ایسا کبھی بھی نہیں ہو اور تبھی وہ جیسا کی جیسے اندازہ نہیں ہیں مگر جب سے چندو نام کا آدمی جیسے تو یونین میں آئے یہ لوگ ریال اسٹیٹ کے ریال اسٹیٹ کا یونین بنا لے کر کچھ دن سے ہمارے پاس ایک چال مہینے سے آتر جیسے تو ہم فرو رائٹنگ میں اچھے پیسے ہونا سو روپے کچھ آپ سے ڈاکومنٹ کو ہم کچھ دیتے جاؤ کئی بار یہ لوگ سمجھایا گیا کہ ہم لوگوں کا کام قتم ہو چکا ہے دھرنی پولٹر آئے جب سے جب سے پورے ڈاکومنٹس تیسیل آفیس کو چلے گئے اب ہمارے پاس ساجی پلارٹس کے اور گھروں کے ڈاکومنٹس ہے اور پلارٹس کے ڈاکومنٹس بھی اب جب سے پورا ریال اسٹیٹ ویڈ گیا بلکل کام نہیں چل رہا ہمارے پاس تھیام دین ہی نہیں ہے ہم آپ کو نہیں دے سکتے کئی بار سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ جب سے ہمارے پاس آکے ہمیشہ جب سے لڑے اور گڑے کرنا شروع کر دیئے ایک ایک ایسیل ساکے جب سے ہم کو ستانا سنو کر دیا آج سے تین دن پہلے کی جب سے مہنم کے پاس آرمی شرمے واقع گورنمنٹ گرز کالج میں ہندی ویڈوان اور بھوشن امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والی طالبات کو وائس پرنسپل دیورام نے سیٹیفیکٹ کیا حوالے آرمی شرمے واقع گورنمنٹ گرز کالج میں ہندی ویڈوان اور بھوشن امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والی طالبات کو وائس پرنسپل دیورام کے ہاتھوں سیٹیفیکٹ حوالے کیا گیا اس پرگرام میں کالج کے پی ڈی گنگا دھر لیکچرار ارفان گنگا رام راجہ کلا سواتی ونیتہ مہندار ونکٹیش سینئر اسسٹنٹ مورلی کریشنا لیبریرین نریش اڈی طلبان شرگت کی اختتام سے ہم نے زیر ڈالتے ہیں آنچ کیم سرخیوں پر اے پی کے سابقہ وزیراعلا انجہانی بائی ایس راج شکرینی کے خدمات ناقابلے فرامش دہتا نظام آباد میں بائی ایسار کی جانتیگی موقع پر کانزر سائنی نے پیش کی گھلائی تلنگنا حکومت نے پیتیس کوپیشن شیئرمن کی تخطرات کی پیرش اسی ایسار کی پیرش میں تین مجھے نام شامل نیٹ یو جی سوال یا پچھا اچھا درستے نیٹ ہم آخر موقع کے دور پر کریں گے اور نیٹ پر سپریم کورڈ نے کیا اہم تفصیل پراجہانی پروگرام کو اہمیت دیتے ہوئے عوام سے مطالقہ شکایتوں کو پھر پوراستانی کی ریفلیکٹر راجی گاندی حضرت نے ذمہ دار اور داروں کو دیرے آئے جو قرآن فلی مندل سے رون علی ملے ڈاکٹر بوپاتی ریڈی نے کیا توپانی دورہ آدھر شہسکول کا جرائزہ لیتے ہوئے دیگر مستیخن کو فلیان علیشم شادی مبارک چیکوں کی ترسی آج کے لیے فلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید عبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ دے اجازت اللہ حافظ